کیا یہ ایک اور عام ربایتی گھر ہے؟ نہیں ایسا نہیں اس گھر میں زیادہ تر پلاسٹک بطور میٹیریل استعمال ہوا ہے اس کی تعمیر کے لئے استعمال ہونے والی اینٹیں ریسائیکلڈ میٹیریل سے بنی ہیں اور ایسی تین ہزار اینٹیں استعمال ہوئی ہیں یہ نہ صرف مستحکم ہیں بلکہ یہ سردی اور گرمی سے بھی بچاتی ہیں ان ایٹو کے اندر جھریاں یا سراغ ہیں جو بھار سے آنے والی حدد کو ہر پار نہیں جانے دیتے جس سے کمرے کا درجہ احرارت برقرار رہتا ہے نیلسن بوٹینگ کو امید ہے کہ وہ آکرہ شہر میں کم لاغت والی رہائش کی فراہمی اور پلاسٹک ویست کے مسئلے کو بیق وقت حل کر سکیں گے انہوں نے پلاسٹک کو صاف کرنے والی یہ مشین ڈیزائن اور پھر خود ہی تیار کی ہے اس کے بعد وہ ایک اور مشین کا استعمال کرتے ہیں جو پلاسٹک کے ٹکڑے کر کے اسے پگھلاتی ہے یہ بھی ان کی اپنی ایجاد ہے وہ اسے ریت کے ساتھ مکس کرتے ہیں دباؤ اور بہت زیادہ درجہ حرارت پر یہ پیسٹ ایک اینٹ کی شکل استیار کر لیتا ہے یہ کمپنی فی گھنٹا ایسی پچیس بڑی اینٹیں یا بلوکس تیار کر سکتی ہے ان کے لیے یہ محض ایک کاروبار نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر ہے میں انتہائی پرجوش ہوں کہ میں ایک مسئلے کو استعمال کر کے یعنی پوری دنیا کو متاثر کرنے والے پلاسٹک ویسٹ کے مسئلے کو میں گھانا میں ہاؤسن کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں پلاسٹک کے یہ بلوکس عام کنکریٹ کی نسبت ماحول دوست ہیں جبکہ ان کی قیمت ایک تہائی ہے ان کی اس اخترا کے مصبت اثرات سے مقامی مارکیت بھی متاثر ہو رہی ہے خاص طور پر جب شہروں کے بڑے مسائل کی بات ہو تو لہٰذا اب اگر ہمیں تعمیرات کی داغت میں کمی لانے کی ضرورت ہے تو ہمیں اس اخترا کی طرف جانا چاہیے کم از کم اس سے کم آمدنی والے لوگوں کو چھت مل سکے گی تو ہمیں مزید کسی انتظار کی ضرورت نہیں کیونکہ پلاسٹک تو پہلے ہی ہمارے محول کو آلودہ کر رہا ہے اپنی ضرورت کی مطابق تعمیر شدہ ایک گھر بہت سے لوگ جس کا خواب دیتے ہیں میرے خیال میں اس میں سب کی جیت ہے کہ گھر پلاسٹک سے تعمیر کیے جائے اور پھر مجھے ایک ایسی چیز مل رہی ہے جو عام کنکریٹ کے استعمال سے کہیں بہتر ہے ساتھ ہی بہت کم کی ایمت پر جبکہ پائیدار ترقیبے میں اپنا حصہ بھی ڈال سکتا ہوں نیلسن بوٹنگ کو اب تک پلاسٹک بلوکس والے ایسے بیس گھروں کی تعمیر کے پہلے ہی آرڈرز مل چکے ہیں ساتھ ہوں